آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان الیکشن بیس سو چوبیس کی بسات تیجی سے بچ رہی ہے سیاسی انتظامی اور انتخابی شطرج میں مہرے آگے پیچھے ہو رہے ہیں نون لیگ نے لاہور لالپنڈی گجراوالا فیصلہ بار ڈیویجن میں قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے امیدواروں کا اعلان بھی کر دیا ہے جانگیر خان ترین کی آئی بی پی اور دیگر ممکنہ اتحادیوں کے علاوہ جنوبی پنجاب کے الیکٹی بلز پی ٹی آئی کے منحرفین اور مبینہ لوٹوں اور فصلی بٹیروں سے برپور سیٹ ایڈجسمنٹ جاری ہے کئی حلقوں سے نون لیگ اپنے امیدوار کھڑے نہیں کرے گی یہ کراچی میں امکیم کے مصطفیٰ قبال کے سامنے شہباز شریف دسبردار ہو گئے ہیں جبکہ لاہور میں علیم خان اور آن چودری کے مقابل نون لیگ کے امیدوار بیٹھ چکے ہیں گویا میاں نواز شریف نے فراغ دلی کی روشن مثال قائم کی ہے اور اپنے ازلی سیاسی دشمنوں کو بھی گلے لگا لیا ہے جس کی وجہ سے نون لیگ کے اندرونی اختلافات سے شدت اختیار کر رہے ہیں اور اندرونی حالات اچھے نہیں ہیں اندرونی خانہ تضادات کی وجہ سے نون لیگ نہ انتخابی منشور کا اعلان کر سکی ہے اور نہ ہی تحال الیکشن کی عوامی مہم کا آغاز ہوا ہے پہلا میں کیس پہ جناب نواز شریف کی میڈیا پر وقالت کرنے پر توہین عضالت میں نا اہل ہونے والے دانیال عزیز اور تلال چودری کو نظر انداز کر دیا گیا ہے حکمت سے نکالے جانے کے بعد نواز شریف جلسوں میں دانیال اور تلال کو اپنا دائیاں اور بائیاں بازو کہتے تھے مگر اب لگتا ہے کہ انہوں نے دونوں سے نگاہیں پھیل لی ہیں لیکن بہرحالہ آج نون لیگا اور نواز شریف صاحب کا فیصلہ یہ ہے کہ دونوں حضرات قومی اسمبلی کے الیکشن میں آنے والے الیکشن میں مسلم لیگنون کے امیدوار نہیں ہوں گے دراصل قومی اسمبلی کی پنجاب سے ایک سو اکتالیس جنرل اور بتیس مخصوص ریسٹیں وفاق بسادہ اکثریت لے کر حکومت بنانے کے لیے کافی ہیں اس لئے پنجاب میں گھمسان کا رن پڑھنے کی توقع ہے اور کچھ ریسٹوں پر جوڑ توڑ کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور کچھ ریسٹوں پر بہرحال بھاوتاؤ چل رہا ہے دلسلس بات یہ ہے کہ اپنے حکومتی تحادیوں پر فنس قربان کرنے والے نواز شریف صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے آئی پی پی سے متعدد حلقے قربان کر دیئے ہیں یہ وہی آئی پی پی ہے جس کے سربراہ جہانگیر خان ترین اور صدر علیم خان پر نون لیگ الزامات کی بوچھاڑ کرتی رہی ہے کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے لگتا ہے نواز شریف کی گوشہ رشینی کے ساتھ آئی پی پی نے بھی خاموشی اختیار کر لی ہے ایک وقت تھا جب شریف برادان کے حوالے سے جہانگیر ترین اور علیم خان بہت ہی اسی انداز کی گفتگو کرتے تھے جیسے بھی آپ نے سنی یقیناً سیاست میں نہ دوست نہ حریف مستقل ہوتے ہیں تاجب کی بات ہے کہ نون لیگ نے آئی پی پی کے امیدوار غلام سرور خان کے حلقے سے اپنا امیدوار دست بزار کرا دیا ہے لگتا ہے آئی پی پی سے سیاسی محفظات کی وجہ سے نون لیگ غلام سرور خان کی نواز شریف کی لندن سے واپسی کے حوالے سے تفسریں بھول چکی ہے حیران گل بات ہے کہ نون لیگی قیادت جن لوگوں کو لوٹے اور فصلی بٹیرے کہتی تھی اب ان کو اپنے دینی نار ارہماؤں پر فوقع دے دی ہے راجہ ریاض سمیت پی ٹی آئی کے نو منحرف سابق ایمنیز آٹھ فروری کو شیر کے نشان پر الیکشن لنیں گے اور فیصل آباد میں مرہوم رانہ افضل کے سابزادے رانہ احسان افضال کی جگہ راجہ ریاض کو ٹکٹ مل چکا ہے راجہ ریاض کی دوہزار آٹھ میں مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت میں بطور اپوزیشن لیڈر کیا رائے ہوتی تھی سن لیجے آپ بھی تاجب ہے کہ نواز شریف نے آئین پرستی اور ووٹ کو عزت و غبیانیہ فراموش کرنے کے ساتھ اپنی ذات پر حمنا کرنے والوں کو بھی گلے لگا لیا ہے اسی لئے اس کو ہم کہتے ہیں یہ مثالی فراخ دلی ہے جس کا مظاہرہ جناب نواز شریف نے کیا ہے اندرون پاکستان مسلم لیگ نون ان تمام پیش رفت کے کیا اثرات ہیں یہ ہمیں بتائیں گے ہماری نمائندہ قدسی سے حسن رضا لاہور میں موجود ہیں بہت شکریہ حسن رضا صاحب بتائیے گا کہ اب یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ ایک بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کے جو دیرینہ لیڈرز ہیں ان کو قربان کیا گیا ہے یا ان کی جگہ پہ آئی پی پیس کے لوگوں کو ایڈجس کیا جا رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو ایڈجس کیا جا رہا ہے جو نئے ابھی جن کو فصلی بٹیرے کہتے ہیں جو نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں اس کے اندرونی اثرات کیا ہیں اس وقت نون لیگ میں یا کوئی ہے بھی یا اس کو بلا وجہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے کامنا صاحب پارٹی کے اندر شدید تحفظات پائے جاتے ہیں اس کی تازہ مثال آج کی ہے کہ آج مسلم لیگ نون کے ایک سینئر عہدے دار جو پی ڈی ایم میں تھا ہی یہاں پوزیشن پر تھے انہوں نے چند افراد کو بلایا اور بقاعدہ انہوں نے ہاتھ جو کر جور کر جو ہے ان سے معافی مانگی کہ میں آپ کو ٹکر دینے میں ناکام رہا اور انہوں نے یہاں پر وہ تسلیم کیا جو میرے اندر ذرائے موجود تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کہیں پر سینئر میں یا دوبارہ زیمنی الیکشن میں جو ہے وہ آپ کو کاموڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن جو وہاں پر موجود تھے جن کا حلقہ تھا جو کارٹ کر آئی پی پی کو دیا گیا یا وہاں پر کچھ تحریک عدد میں اعتماد مالوں کو دیا گیا انہوں نے کہا جی ہم نہ تو زیمنی الیکشن میں آئیں گے اور نہ ہی ہم مستقبل میں پارٹی کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ نے ہمارا حلقہ ضائع کیا ہے بقائدہ انہوں نے بہت زیادہ سخت الفاظوں کا جو ہے وہ استعمال کیا آج جو اجلاس ہوا تھا اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون نے ماضی میں جو بلائج کرنے کی پوزیشن پر نہیں تھی اس دفعہ ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے تحریک عدد میں اعتماد والوں کو جو ہے ان کی جولی بر دی اور دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے اور درانے ڈالنے میں جیروں نے اہم کلدار ادا کیا ہے ان کو بھی وہ جولی بڑھنے میں جو ہے وہ کامیاب دکائی دی ہیں اگر دیکھا جائے تو پورے ترازر میں جو اہم ترین حلقہ جات تھے جس مجیسا آپ نے بھی فرمایا راجہ ریاض صاحب تھے غلام سرور صاحب تھے پھر آئے منصب جنہوں نے کہا تھا کہ گجناوالا میں جو نواز شیف صاحب نے تقریر کی ہے وہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں یہ بہت غلط تقریر کی ہے اسٹیبلشمن مخالف تقریر کی تھی انہوں نے الگ ہو گئے تھے ان کو بھی ٹکر دی گئی تو اس میں مسلم لیگ میں ان کے اندر کافی تحفظات پائے جاتے ہیں اسی طرح اگر لاہور کے حلقے کی بات کی جائے یہاں پر ایسے لگتا ہے حمزہ شیباز گروپ کو مکمل آؤڈ کر دیا گیا ہے جس میں چودری شیباز ہو اسی طرح عمران گورایا ہو یا جگر بھی ایک پورا ان کو نظرانداز کر دیا گیا کہیں پر حمزہ شیباز شیف گروپ کو نظرانداز کیا گیا کہیں پر شیباز شیف گروپ کو سائل لائن کیا گیا اور زیادہ ترکثریت میں ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز اور نواز شیف گروپ جو ہے وہ پوزیشن لیے کھڑے رہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 25 سال میں اسحاق نار صاحب نے جو کبھی انتخابی میدان میں حصہ نہیں لیا انہوں نے تمام امیدواروں کو جو ہے وہ ٹکر دیئے جس پر مسلم لیگنون کے کئی افراد کو تحفظات تھے اگر دیکھا جائے تو ستارہ خاندان ہے کامنان صاحب جن کا اگر میں آپ کے سامنے ایک فیرست رکھوں ان کو ان کے اور ان کے عزیزوں قارب کو بچوں کو جو ہے وہ ٹکر دیئے گئے جس میں نواز شیف صاحب کے چار خاندان ہے خوکر کے چھے خاندان ہے لاہور میں ہی جن کو چھے ٹکر دی گئے ہیں دو نیشن اسمبلی کی چار ایم پی اے کی دو خواجہ برادران ہے خواجہ ساد رفیق خواجہ سلمان رفیق چار رانہ خاندان قصور سے ہیں دو رانہ سناولہ صاحب اور ان کے دامات کو ٹکر دیا گیا ہے شیخ پورا سے رانہ شمیم اور ان کے ایک فیرست ہے پھر بخاری ہے خوصہ گروپ ہے لغاری گروپ ہے گجرات کے نوابزادہ خاندان ہے جویز لطیف اور ان کے پھر آگے بھائی میامجے لطیف کو ٹکر دیا گیا ہے پھر اسی طرح گلانی بہاری سے تحمینا دولتانہ پھر ان کے سابزادے کو سعید احمد منیس ان کے پھر نشتداروں کو راول پنڈی کے غلام سرور پھر ان کے بھتیجے کو ٹکر دیا گیا یہ ایک اچھا خاصا پنڈورا باکس اس کے نشلم لگنون کے اندر کھلا ہوا ہے پھر اسی طرح اگر دیکھیں تو آئیشہ رجب کا ٹکر بنتا تھا این ای نائنٹی سیون سے ان کو نظر انداز کیا گیا وہ آزادی لیشن لر رہی ہیں سندار آیاس صادق کو جو ظاہر ہے کہ لاہور کے ایک بہت ہی پرومننٹ کیانڈیڈیٹ ہے ان کو ملا ٹکٹ ان کو نہیں ملا کہاں سب اچھی خاصی لرائی کے بعد ان کو وہ حلقہ نہیں ملا جس پہ وہ چاہتے تھے ان ایک سو اکیس پہ وہاں پر سافظائر ہے نواز شریف اور مریم نواز گروپ ہاوی رہا اور سردہ یا سادوی کیونکہ شہباز گروپ کے تھے ان کو نظر انداز کرتے ہیں ان کو ان ایک سو بیس دیا گیا جہاں پر ان کا کام نہیں ہے اسی طرح علیم خان کے کیونکہ وہ ان کے مخالف گروپ ہے وہ چاہتے ہیں کہ شاید وہ چیف منسٹر بنیں گے ان کا حلقہ بھی کارکے ان نے ایک سو انیس سے جہاں پہ مریم نواز ہی لیکشن لڑ رہی ہے ان کو نکال کے ایک سو ستنا پہ دے دیا ہے جہاں پر ان کا ووڈمنٹ نہیں ہے علیم خان صاحب کا تو سافظائر نیچے اگر دیکھے تو مسلم لیگ میں ان کے ایک تگرے کینڈیڈیٹ ہے سمی اللہ اور پھر غزالی سلیم باٹ ان کو وہاں پر پھینکا گیا اور سردہ یا صادق بجائے اچھے خاصی لرائی کے بعد ان کو دوسرے حلقے میں بجوا دیا جہاں پر ان کی پوزیشن نہیں بنتی یہاں پر یہ بھی ایک اختلاف جو ہے وہ سنجید کی اختیار کیا رکھا اسی طرح تلال چودری کا معاملہ تھا دانیال عزیز صاحب کا معاملہ تھا دانیال عزیز صاحب کا معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے صاحب کا حکومت کے حوالے سے حقائق سامنے رکھے تھے کہ یہ اداد و شمار ہیں کہ یہ جن کی ذمہ داری بنتی تھی کہ سولہ ماہ میں ہپیں گائی کنٹرول نہیں کر سکے ان کو نظر انداز کر دیا ڈاکٹر آئیشہ غوث پاشا جو امپورٹن سولہ ماہ میں اہم کردار ادا کر رہی تھی جنہوں نے ساکڑار صاحب کی پولیسیوں پر ترقیب کی تھی ان کو بھی نظر انداز کر دیا نہ ان کو مقصود نششتوں میں رکھا نہ ان کو ٹکٹ کے لیے کہا گیا ان کو بھی اس طرح کی پورا پر جنہوں نے آواز اٹھائی پارٹی کے حوالے سے جمہوریت کے حوالے سے یا اختلافاتی سولہ ماہ کی حکومت کے حوالے سے ان کو تمام افراد کو نظر انداز کیا جائے بہت بہت شکریہ حسن نظہ ہمارے ساتھ موجود تھے کامل شبر ایک اس میں سے ان امیدواروں میں سے جو کہ پرومننٹ پاکستان مسلم لیگون کے بڑے دیرینہ بڑے سینئر لیڈرشپ تھی ان کو ٹکٹ نہیں ملا ہے ان میں شامل ہے دانیہالعزیز وہ ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹے سو وقت کے ساتھ بیلکم بیک وقت سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگون نے آنے والے الیکشنز کے حوالے سے جو ایڈجسمنٹس کیے ہیں اور ہم نے ابھی آپ کے سامنے اپنے گزشتر سیکمنٹ میں ثابت کیا فصلی بٹیروں کو یا ان لوگوں کو جن کی پہچان لوٹے ہوتی ہے ان کو گلے لگایا ہے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹس کی ہیں اس پوری صورتحال میں یقینا پاکستان مسلم لیگون کے دیرینہ لیڈرشپ کو وہ لوگ جو کہ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگون کے ساتھ کھڑے رہے ہیں یا جن کے ہمیشہ جو سیاست تھی وہ پاکستان مسلم لیگون جناب نواز شریف کے گھن گھمتی تھی ان کو قربان کیا گیا ہے یا ان کو سیٹس نہیں دی گئی ہیں ان میں شامل ہیں ایک بہت ہی پرومننٹ رہنمہ پاکستان مسلم لیگون کے سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں اور بھرپور دفاع کیا جناب نواز شریف کا پیلا ماہ کیس کے دوران جس کے بعد وہ سیاست سے پاس سال کے لیے نا اہل بھی ہو گئے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب دانیال عزیز جن کا تعلق ناروال سے ہے بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے پروسپیکٹس اچھے نہیں تھے اور جو دوسرے کینڈیڈیٹ وہاں پہ موجود تھے ان کے پروسپیکٹس اچھے تھے تو پارٹی نے یہ فیصلہ کیا نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ آپ کے بجائے اس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا جائے جو کہ الیکشن جیتنے کا اہل ہو ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو ان کی کیلکولیشنز ہے پرحبس اس میں آپ جیتے دکھنے ہی رہے ہو نہیں ایسا نہیں ہے کامران خان صاحب جو ماضی میں الیکشن ہوا تھا اس میں میری اہلیا الیکشن لڑی تھی میں بھی نہیں لڑا تھا اور میرا حلقہ جو ہے اس میں پوری نئی تحصیل تحصیل زخروال جو ہے ڈال دی گئی تھی جبکہ میں ماضی میں الیکشن شکرگر سے لڑتا رہا ہوں اس کے باوجود جو پی ٹی آئی کا کینڈیٹ تھا اس سے میری وائف کی اسی ہزار کی لیڈ تھی اور اس سے پہلے میں نے بھی تقریباً پچاس ہزار کی لیڈ سے الیکشن جیتا تھا تو یہ میرے خیال میں پنجاب میں شاید سب سے زیادہ لیڈ تھی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں تو اب گزر گئی ہیں جو بھی انہوں نے کیا جیسے بھی کیا لیکن جس جہاں جس موضوع سے یہ ساری بات شروع ہوئی تھی وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے کیونکہ آج بھی اگر آپ دیکھیں یہ پچھلا ہفتہ جو گزرا ہے اس میں جو سینسٹیف پرائس انڈیکس ہے جو ان اکوینجہ آئیٹمز کی اوپر مشتمل ہے جو روزمرہ کی اشیاء ہے وہ فورٹی تھری پرسنٹ ہے اینیول یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ پاکستان کا ہسٹوریکل ریکورڈ ہے تو لوگ تو مہنگائی سے مٹ گئے ہیں غریب تو پست ہو گیا ہے تباہ ہو گیا ہے شکست تو ریکھت ہو گئے ہیں انہوں نے اپنا سونا بیچ دیا اپنی گاڑیاں موٹر سائکلیں بیچ دیا ہیں بچوں کی سکول کی فیس دینے سے کاثر رہے ہیں ان کی اگلی نسل تباہ ہو رہی ہے جن کے بچے نہ پڑ سکیں اس کا پیچھے کہہ رہا ہے جو تباہ اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں دانیل عزیز صاحب آپ کے نزدیک اب یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کو ٹکٹ ملا یا نہیں ملا اب آپ ایک انڈیپینڈنٹ کی حصے سے لڑیں گے اور یہ سبجیکٹ آپ کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے that's why آپ نے اس کو ایک طرح سے ignore کیا ہے اور آپ ظاہرے کے مہنگائی وغیرہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ settle ہو گیا آپ کے ذہن میں یہ بات کہ اب آپ کو نہ ٹکٹ کے حوالے سے نہ آپ کی کوئی شکایت اگر ہوگی تو وہ ختم ہو گئی ہے کامران خالد صاحب ایسا ہے کہ جب میں نے یہ ایشو مہنگائی کا اٹھایا تھا تو اس وقت بھی مجھے بہت سارے آپ جیسے جو ہمارے معاشرے میں جو نامبر لوگ ہیں انہوں نے یہی بات کی مختلف چینلز پہ اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا جو یہ اقتام ہے اس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو پھر کیا ہوگا تو میں نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا اور آپ کو آج بھی میں کہتا ہوں کہ میرے جیسے سو دانیال بھی ضائع ہو جائیں تو یہ ہمیں قبول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایشو جو ہے چوتر فیشتی عوام جو ہے وہ ان کا نمبر ون ایشو ہے مہنگائی یہ دوہزار چوبیس کا جو الیکشن ہے اس کا ایک ایشو ہے وہ صرف مہنگائی ہے مگر دانیال صاحب آپ اگر مہنگائی کی آپ بات کریں تو اگر آپ نمبرز دیکھیں اور آپ کو ان چیزوں کی بڑی سمجھ ہے ماشاءاللہ کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس کو لیٹ کر رہے تھے شہباز شریف صاحب جو نون لیٹ کی حکومت تھی ڈار صاحب اس کے وزیر خزانہ تھے یہ تو جو تباہی ہوئی ہے اس کی تو سب سے بڑا سب سے بڑا پیریئیڈ اور کرٹیکل پیریئیڈ وہ تو پچھلے پی ڈی ایم کی سولہ ماہ کے دوران ہوئی ہے تو اس کیا تو بلیم یا اس کا ویٹ یا اس کا جو کاؤسٹ ہے وہ تو پی ایم ایل این کو دینی ہے میں مجھے بہت اچھا لگ ہے کہ آپ نے اس طرح سے اس بات کو فریم کیا ہے کیونکہ یہی تو رونا ہے آپ کو کامران خان صاحب یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب روس میں تاؤن پھیل گئی سیونٹین ہنڈرز میں تو وہاں پر جہاں سب سے زیادہ متاثر علاقے تھے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہاں پر ڈاکٹر بیج دیں اور اس میں دن کے دس ہزار لوگ مرنے تھے اس وقت اور اس میں کیا ہوا کہ لوگ ذہنی مریض بن گئے کہ پورا پورا خاندان مر گیا تو ایک نے نعرہ مارا کے جن در یہ ڈاکٹر جاتے ہیں وہیں بسیدہ زیادہ حالات خراب ہے جبکہ ڈاکٹر بیجے ہی اس لیے گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا پتھر مار مار کے سارے ڈاکٹر مار دیئے تو یہی اس الیکشن میں مہنگائی کا حال ہونے والا ہے مہنگائی کی پی ٹی آئی امران خان نے کیونکہ سٹیٹ بینک کے جو دس نوے ذات ہیں ان میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ منٹری پالیسی کمیٹی اور سٹیٹ بینک کے جو اقدامات ہیں ان میں بارہ مہینے کا لیگ پیریٹ ہے یعنی بارہ مہینے کا وقفہ ہے جب تک وہ بزار میں ان کے سرات نمودار ہوتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپریل دوزار بائس میں نو بوٹ آف نو کانفرنس ہوا اور اس وقت جو ہے میہ اور جون میں یہ جو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد یہ سب سے زیادہ میہ اور جون میں ہوا ہے یعنی بارہ سے یہ تیس فیسٹی پہ چلے گی اور صرف دو مہینے کے اندر تو دو مہینے میں ایسا کیا اگر کوئی حکومت چاہے بھی تو دو مہینے میں مہنگائی ڈبل کر دے نہیں کر سکتی پوری دنیا میں یہ ایک لیلہ جو عمران خان کا تیار کرتا تھا یہ چلا آ رہا تھا اور یہ جو ہماری میرا پولیسی کا ڈیفرنس یہی ہے میری جماعت کے ساتھ ان عودے داروں کے ساتھ جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ بات اجاگر کرتے اور اس کو بچے بچے کی زبان پہ لاتے ہیں صرف یہ کہنا نہ کافی ہے کہ جی پی ٹی آئی نے مہنگائی کر دی یہ بتانا پڑے گا ان عدوار میں ان اقرامات کو وہ ایکزیکلی کیسے ہوا تاکہ یہ ماننے میں بات آ سکے اور یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں بارہ مہینے کی لیگ کی آپ کو انڈیز کو چیک کروالی جیگا اور یہ بالکل حقیقت بات ہے اور اس وقت کے جو میں ابھی پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ جو ہفتہ آنے والا ہے اس میں میں ایک ایک لمحے کی بات اپ ڈیٹ کروں گا عوام کے لیے تاکہ کم از کم جو روس میں ڈاکٹر مارے گئے تھے پاکستان میں مہنگائی کے اس الیکشن کے ہاتھوں یہ نہ ہو اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی تو ایکزیکٹ پوائنٹ ہے جو دیکھنے والا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو کووڈ آیا تھا اس میں پاکستان میں اربو ڈانر مختلف دنیا کے ممالک انکلوڈنگ آئی ایم ایف نے پاکستان کو بجھوائے تھے غریبوں کی دیکھبال کے لیے کہ اس کووڈ کے دوران جو ہے ان کی تباہی نہ مات جائے تو انہوں نے کیا کیا اس وقت جو سٹیٹ بینک کی اداد و شمار کے مطابق جو وہ کہتے تھے حالانکہ بات میں ثابت ہوا کہ اس سے بھی زیادہ تھا ون پوائنٹ ایٹ ٹریلین یعنی ایک ہزار آٹھ سو ارب روپے کا سٹیمیلس پیکج دیا گیا تو اس سٹیمیلس پیکج جو بینکاری نظام کے ذریعے سے بانٹا گیا وہ تو پاکستان کی ایشربیہ کو حاصل ہوا آج تک پپلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کیس لگے ہوئے ہیں گویا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سولہ ماہ میں جو کچھ ہوا جو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ ہوا جو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ ہوا جو ہماری انفلیشن کے ساتھ ہوا جو ہمارے انٹرس ریٹ کے ساتھ ہوا یہ سارا جو ہوا ہے یہ دراصل پی ٹی آئی نے کیا ہے یہ سولہ ماہ میں جو ہوا ہے یہ اس کو گنا نہیں چاہیے یہ آپ کا آرگومنٹ ہوگا یہ جو انٹرس ریٹ جس جگہ سے جہاں پہنچا ہے جو ایکسچینج ریٹ جہاں سے جہاں پہنچا ہے اب آپ کہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کس جگہ سے کہاں تک پہنچا ہے انفلیشن کہاں سے کہاں پہنچی ہے تو یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ کر کے گئے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا یا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈرائگ ہوا ہے نو مہینے تک اور پھر اس دوران جو ایکسچینج ریٹ کو کس طریقے سے روکا گیا ہے آپ یہ سب کہہ رہے ہیں گے یہ اصل میں پی ٹی آئی کر رہی تھی یہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ عجوبہ لگ رہا ہے کیونکہ یہی تو میری شکایت تھی اپنے جماعت کے عدد داروں کے ساتھ کہ یہ آپ بتا ہی نہیں پائے یہ تو بچے بچے کی زبان پہ ہونا چاہیے تھا اور میں یہ صرف کہہ نہیں رہا میں یہ آئی ایم ایف کا جسے آپ نے بلہ اچھا کیا کہ ذکر کیا ان کے ڈاکیمنٹس میں پیرا وائز میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انہوں نے پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت کو ایک دفعہ نہیں متعدد بات بارن کیا کہ آپ جو کرنے کو جا رہے ہیں اسے مہنگائی کا لاوہ پھٹنا ہے جو سنبھالا نہیں جا رہا اور آپ کائنڈلی اس کو مت کریں اور یہ باوجود اس کے کہ وہ بار بار ان کو نشاندہی کر رہے تھے اس بات کی یہ ایکسلیٹر سے پاؤں ہی نہیں اٹھا رہے تھے کیونکہ مزہ ہی بڑا ہو رہا تھا اور وہ جو پیسے انہوں نے بھانٹے بلکل آپ نے ایکسچینج ریٹ کی اچھی بات کی انہوں نے جب وہ پیسے بھانٹے چار سو اٹھائیس ارب روپے تو انہوں نے اس کے ساتھ قدگن لگائی کہ یہ صرف آپ استعمال کر سکتے ہیں مشینری کے امپورٹ کے لیے یعنی سبزیٹی دے کے ایک آرٹیفیشل ڈالرز کی ڈمانڈ ساڑھے تین ارب ڈالر کی کر دی جبکہ ہم ایک ایک ڈالر کے لیے بھاگ دے پھر رہے آج کل تو بلکل یہ آپ بلکل درست پر مارے ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ اداد و شمار کہہ رہے ہیں یہ سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے میں پھر جمعہ بات کر رہا ہوں اور یہی میری شکایت ہے کہ یہ ان کی نہیلی کی وجہ سے نون لی کو یہ خمیازہ بگتنا پڑ رہا ہے جبکہ یہ قصوروار نہیں ہے بلکہ نون لی کے دوران تو فورٹی پرسینٹ سے سی پی آئی نیچے کی طرف آئی ہے بہت بہت شکریہ بڑے اچھا آپ نے پرسپیکٹیو پیش کیا نانیہ الرزیز ہمارے ساتھ تھے کبر شبریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں جس کے بعد آپ اپنے پروگرام کے باقی سکھ ساتھ واپس آئی گئے آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ الیکشن بیس سو چوبیس میں اب چار ہفتے سے کم کا وقت رہ گیا ہے الیکشن کا کاؤنٹ ڈاؤن پوری قوت سے جاری ہے اور اسی دوران ابھی اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا کہ الیکشن کی اس سے مقابلے میں پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحنیق انصاف کے اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنی ستاعت کے ساتھ حصہ لے سکے گی یا نہیں اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے اور اس کے لیے آئندہ چوبیس گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ پاکستان تحنیق انصاف کا فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کیا وہ الیکشن میں اپنے الیکشن سیمبل بلے کے ساتھ اتر سکے گی یا نہیں تمام ماہرین کی اپزرورز کی یہ رائے ہے کہ اگر الیکشن سیمبل پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پاس نہیں ہوا تو یقیناً اس کے پروسپیکس پہ بہت بڑا اثر پڑے گا اور اس کا اثر الیکشن کے نتائج پہ بھی پڑے گا اسی پس منظر میں آج سپریم کورٹ میں آٹھ فروری کے انتخابات سے متعلق نہائیت ہی اہم کیس پر تمیل سبات ہوئی انتخابات میں پاکستان تحنیق انصاف کو بلے کا نشان ملے گئے یا نہیں اس کا انحصار اب سپریم کورٹ کی تین رکنی بینچ پر ہے جس کی سربراہی جناب جسٹس خاضی فاجدی سا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جسٹس محمد علی مظر اور جسٹس مسرح موجود ہیں آج جو سبات کی الیکشن کمیشن کے وکیل مقدوم علی خان نے اپنے دلائل مکمل کر لیے جبکہ پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان کل دلائل دیں گے الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی نے انٹرپارٹی انتخابات میں اپنے پارٹی آئین کے مطابق نہیں کرائے اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن ایسے انٹرپارٹی انتخابات کو کلندم قرار دے کے انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے آج دوران سبات چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے انتہائی تیکھے تیکھے سوالات کیے گئے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے اور کوئی بھی ادارہ اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا جناب چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا کہ ان کے پارٹی الیکشن درست تھے تو انہیں رلیف ملے گا اور الیکشن کمیشن کو بھی انہیں انتخابی نشان دنیا ہوگا لیکن اگر پی ٹی آئی یہ ثابت کرنے میں ناکام رہتی ہے تو پھر انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا سبات کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے آئین کی مطابق چیئرمن کا انتخاب ہر دو سال بعد ہوگا اور چیئرمن کی مدد ختم ہونے پر اختیار سیکٹری جنرل کے پاس چلا جائے گا عدالت نے پوچھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے سیکٹری جنرل کون ہے جس پہ مغدوب علی خان نے کہا کہ پہلے حسد عمر تھے اب عمر ایوب چیف زشن نے دوبارہ سمال پوچھا کہ کیا حسد عمر نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے جس پہ مغدوب علی خان نے جواب دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق حسد عمر تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں مغدوب علی خان نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کے پاس نہ تو حسد عمر کے سیکٹری جنرل کے عودے سے اٹھائی جانے کا ریکڈ ہے اور نہ عمر ایوب کی تائیناتی کا بہرحال آج کی تمام سماعت کے دوران جو دلائل سامنے نظر آئے جس کے لئے مغدوب علی خان پاکستان کے ٹاپ کانسٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں وہ بہت زبردست طریقے سے پرپیرٹ تھے اور اس دوران بینچ کی جانب سے جو تیکھے تیکھے سوالات کیے جا رہے تھے مظاہر احسن لگ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے جو وکیلوں کی ٹیم ہے جس کو لیڈ جناب حمد خان کر رہے تھے وہ اس حوالے سے جوابات دینے میں سٹرگل کر رہے تھے لیکن بہرحال کل اس سلسلے میں اہم دن ہے جب پی ٹی آئی اپنا کیس اور اپنے دلائل پیش کرے گا آج بہرحال پی ٹی آئی کا پڑھنا بہت ہلکا تھا اور الیکشن کمیشن کا پڑھنا واضح طور پر بہت واضح طور پر بھاری نظر آ رہا تھا اگر پیوز اسیس پاکستان الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جو اپیل ہے اگر اس کو اپھول کر دیتے ہیں پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل نہیں ملتا بلے کا سمبل نہیں ملتا تو اس کے لیے یہ ڈیویسٹیٹنگ بلو ہوگا اور یقیناً اس کے اثرات الیکشن پر بھی ہوں گے مگر بہرحال پاکستان الیکشن کی جانب بڑھنا ہے ایک بہت اہم موقع ہے پاکستان کے ان قومی مسائل ان قومی امور پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں ساتھ موجود ہیں پاکستان کی بہت ہی سیزنڈ اٹس فارمی ڈیپلیمٹ ہے قومی امور نیشنل افیرز کی بہت ہی ممتاز انیلس بھی ہے ڈاکٹر ملی حلو دی ہمیں ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے الیکشن سے ایک چیز تو کم از کب ابھی تیہ ہو رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ الیکشن تو ہو جائیں گے آرٹ فروری کو اور اب اس الیکشن کی جو صحت ہے جو اس کی ہیلت ہے یا جو اس کی کریڈیبلیٹی ہے اس کے حوالے سے بہرحال آگے چل کے دیکھنا ہوگا مگر کب از کب ایک بات تو اب تیہ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان الیکشن کی جانے بڑھ رہا ہے is this a good news enough good news جی بالکل میرا خیال ہے پاکستان کو ضرورت ہے کہ الیکشنز وقت پہ ہوں اور ایک منتخب حکومت آئے جو کہ پاکستان کے مختلف چیلنجز جو ہیں ان کا effectively سامنا کرے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی عوام تو یہی چاہتی ہے کچھ سینیٹرز کی طرف سے یہ کوشش ہوئی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ الیکشنز کو postpone کیا جائے ایک سیاسی پارٹی نے بھی یہ demand کی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ باقی جتنی بھی major political parties ہیں وہ چاہتی ہیں کہ الیکشنز وقت پہ ہوں اور یہ الیکشنز میں سمجھتی ہوں کہ ایک turning point پہ آ رہے ہیں جو پاکستان کی future کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ نہ صرف یہ وقت پہ ہوں لیکن ساتھ ساتھ یہ الیکشنز credible بھی ہوں اور ان کو legitimately دیکھا جائے عوام کی طرف سے voters کی طرف سے تو درکسہ بھائی یہ بتائیے گا کہ bill first کل Supreme Court of Pakistan جس کے امکانات ہیں الیکشن سیمبل نہیں دیتا ہے وہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو dismiss کر دیتا ہے پی ٹی آئی کے امیدوار بغیر الیکشن سیمبل کے بغیر پارٹی کے نام کے کیونکہ اس کو certificate بھی نہیں ملے گا الیکشن میں جاتے ہیں سپریم کورٹ کا جیجمنٹ ہے اس سے ان کے جو ریزالٹس ہیں اس پہ ظاہر ہے کہ خیال ہے کہ بہت بڑا فرق پڑے گا یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے الیکشن پر اور میں سمجھتی ہوں کہ قبل از وقت ہوگا ہمیں کچھ کہنا ابھی سپریم کورٹ کے پاس ہے یہ ایشو اس کے علاوہ بھی جیسے آپ کو معلوم ہے آپ نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے مختلف قسم کی شکایات سامنے آئی ہے کہ لیول پلینگ فیل ان کو نہیں مل رہی اس لیے تو انہوں نے رجوع کیا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ بگ پچھر دیکھیں کامران تو اس میں ہمیں جو ایک چیز پہ نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آیا الیکشن ڈے پہ کتنے لوگ آتے ہیں ووت دینے کے لیے اس لیے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ سے ہمیں پتا چلے گا وہ ایک بہت ہی سٹرونگ انڈیکیٹر ہوگا کہ آیا جو الیکٹ ہے کیا وہ اس الیکشن کو فری ان فیر مانتی ہے یا وہ سمجھ رہی ہے کہ جی اس میں کوئی problems ہیں let's put it that way تو آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دو الیکشن میں ہماری ایوریج جو ٹرن آؤٹ رہی ہے وہ کوئی 52% کے قریب لیکن ماضی میں جب پریزیڈ مشرف کے دور میں الیکشن ہوا جو لوگوں نے اس کو ایک فری ان فیر الیکشن نہیں مانا تو اس میں آپ کو اگین ریکال کریں گے کہ اس میں ووٹر ٹرن آؤٹ کوئی میرا خیال ہے 42% کے قریب تھا تو اگر فرض کیجئے کہ اگر الیکشن میں فروری میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 40% سے نیچے جاتا ہے گر جاتا ہے تو پھر آپ یہ کہ سکیں گے کہ جی ووٹرز نے جو ججمنٹ دی ہے جو ان کا ورڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ الیکشن اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے ان کی توقع ہے یا تھی تو ووٹر ٹرن آؤٹ آپ کے نزدیک ایک ڈیسائیسیو فیکٹر ہے ووٹر کا ووٹ کاؤنٹ اور پھر الیکشن سے پہلے کے ماحول اور الیکشن والے دن you know ووٹ کا جو جو ٹرن آؤٹ ہے وہ اپنی جگہ لیکن اس دن جو ہے پورا کانڈکٹ الیکشن کا اس کی کتنی اہمیت ہے دیکھیں ظاہر ہے پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا الیکشن دن پہ کافی مسئلے مسائل ہوئے تھے اور بہت سے انظامات بھی لگے تھے اس سے پہلی والی الیکشن میں بھی میں نہیں سمجھتی ہماری کوئی بھی الیکشن ہوئی ہے ریسنٹلی اس سے پہلے بھی جس میں کہ جو لوزنگ پارٹی ہے اس نے الیکشن ریزلٹ کو تسلیم کیا ہو تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر لوزنگ پارٹی جو بھی ہے یا لوزنگ پارٹیز کہہ لیجے وہ الیکشن ریزلٹس کو نہیں مانتی تو پھر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ کانٹرویورشل ہو جاتا ہے ایون دو ہماری پولیٹیکل ٹریڈیشن تو یہی رہی ہے کہ جو ہارتا ہے الیکشن وہ ریزلٹ نہیں مانتا جو جیتا ہے وہ کہتا ہے لیکن اس وقت دیکھیں بہت ساری چیزیں جو مختلف ہیں ماضی سے وہ یہ ہیں کہ ایک تو ٹیلیویشن کوریج بہت ہی ایکسٹینسیو ہوگی دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ہر انسان کے پاس ہر ووٹر کے پاس ایک سیل فون ہوگا جس سے کہ وہ ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں اگر کوئی ہرہ پھیری ہوتی ہے تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹو بیلٹی جو ہے وہ بلٹ ان ہے کافی حد تک اس لئے کہ لوگوں کے پاس یہ ہوگا ان کے پاس یہ قوت ہوگی جہاں پر مسئلہ مسائل ہیں لیکن دوسرا جس وقت ابھی الیکشن میں تین ہفتے باقی ہیں لیکن ہمیں پتا ہے نا کہ ایک بڑی ایک سامنے صورتحال نظر آ رہی ہے کہ لائک پریبیس الیکشن ایک پولیٹیکل پارٹی کو بہت ہی زبردست قسم کیا ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ بہت ہی اس کو ایک آؤٹسائزڈ ایڈوانٹیج ہے اور ایک جو ہے وہ سیویلی ڈیسڈوانٹیج ہے اس الیکشن میں جانے سے پہلے یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے آپ کو الیکشن کے نتائج سے تسلیم کرنے اور حضم کرنے کے لیے دیکھیں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک ڈیسڈوانٹیج پارٹی ہے جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں ان کے ووٹرز اتنے یعنی کے لاج نمبرز میں نکلتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں جس کو کہتے ہیں سمپتی ووٹ اگر ووٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی سے زیادتی ہو رہی ہے جو بھی کوئی پارٹی ہو تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے دیکھیں پچھلے الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ کافی کوششیں ہوئی تھیں پی ایم ایل این کو ہرانے کی ان کو ڈیسڈوانٹیج کیا گیا تھا لیکن تب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کی جو الیکشن میں پی ایم ایل این کو زیادہ ووٹس پڑے تھے اور بلکہ وہ ایک پوزیشن میں تھے لیکن ان کو گورنمنٹ فارم نہیں کرنے دی تو جو مرضی ایڈمنسٹریٹیو ہتھیار استعمال جو بھی کوئی کرے گا یا اگر کرتے ہیں تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ دے ڈونٹ آلویز سکسیڈ سو ہمیں اب جس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے دو تین چیزیں ووٹر ٹرن آؤٹ پھر جس کی بات ہم نے کامران نہیں کی یوتھ ووٹ یعنی کہ نوجوان جو ہیں وہ فورٹی فائی پرسنٹ آف دی الیکٹریٹ ہے اگر وہ بڑی تعداد میں نکل آتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے پھر نتائج پہ اثر تو پڑے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ نتائج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ان پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں تو وہ بہت سارے فیکٹرز ہیں صرف ایک دو فیکٹرز نہیں ہیں there are several factors یہ بڑی complicated relation ہے just walk us through کیونکہ ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ اب ہم stability کی طرف جائیں ہمیں اپنے ملک کے اندر اس کی ضرورت ہے بے پناہ اور ایک مضبوط روبست نظام چاہیے جو ملک نظام کو چلائے حکومت کو چلائے اور پھر ہمیں اپنی international credibility کی حوالے سے بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں international community کی support بہت چاہیے ہمیں اپنی جو اپنا weight ہے اس کے لحاظ سے recognition چاہیے ہم international financial institutions کی بڑی massive ہمیں assistance چاہیے تو اب ہم elections کی طرف چلیں شکر ہے ایک یہ بڑا step ہو رہا ہے آپ کے خیال میں کہ اگر یہ reasonably credible election ہو جاتے ہیں جو ابھی آپ نے ہمیں کچھ بتائے اس کے کیا marks ہوں گے تو کیا آپ کو نظر آتا ہے down the road 2024 کے اندر دیکھیں کامران جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو next elected government next منتخب government آتی ہے آیا اس کے پاس وہ policy plans ہیں جس سے کہ پاکستان کے مختلف challenges کا سامنا کر سکے اس میں سب سے اہم ہمارا economic crisis ہے وہ ابھی بھی crisis ہے چاہے IMF سے آپ کو آج ایک اور tranche ملے یا نہ ملے اس کے اس سے ہمارا جو crisis ہے وہ resolve نہیں ہوگا یہ بہت ہی bandage short term fixes ہوتے ہیں تو دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ elected government کے پاس وہ کون سے پروگرام ہے وہ کون سے policy options ہوں گے جس سے کہ وہ پاکستان کے challenges کا سامنا کر سکے اور ابھی تک آپ کو معلوم ہے کہ کسی major party نے اپنی manifesto نہیں دیا عوام کے سامنے نہیں رکھا PMLN کے طرف سے تو میرا خیال ہے اگلے ہفتے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کریں گے People's Party نے کچھ points دیے ہیں لیکن ابھی تک ان کا تفصیلی manifesto سامنے نہیں آیا نہ ہی PTI کا آیا تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں لوگوں کی تو توقعات یہ بھی تو ہیں نا کہ ان کو پتا تو چلے کہ parties کون سے issue پہ کہاں کھڑی ہیں اور یہ کہ کس کے پاس program ہے جس سے کہ پاکستان اپنے مختلف بہرانوں کا سامنا کر سکے Thank you so much بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملی حلو دی ہمارے ساتھ موجود تھی کمار شبریک اس کے بعد موجودہ معاشی صورتحال اس کا سب سے بڑا مسئلہ energy sector بجلی گیس کے شعبے کا گردشی قرضے بجلی گیس شعبے کی صلاحات اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نگران وزیر بجلی پیٹرولیم جناب محمد علی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بلکہ ملکہ ہم بار بار اپنے پرگرام میں نشان نہیں کرتے رہے کہ پاکستان کا energy sector ایک اندھا کواں ہے جس کی وجہ سے ماضی کی کئی حکومتوں کی غلط پالیسی رہی ہے معاشی حالات میں سیاسی فیصلے اور ہمیشہ مسائل کا شارٹ ٹرم سلوشن ڈوننا اس کی وجہ رہی نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے energy sector کا سرکلر ڈیٹ ساڑھے پانچ ہزار ارب روپے سے تضاوز کر چکا ہے اس میں گیس سیکٹر کا گردشی خرضہ دو ہزار نو سو اور پاور سیکٹر کا گردشی خرضہ دو ہزار چھ سو ارب روپے ہو چکا ہے لیکن اب نگران حکومت کی جانب سے حالات پر قابو پانے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں اس سلسلے میں خوش آئند بات یہ ہے کہ کے الیکٹر کے مسائل حل ہو گئے جس کے بعد ڈسکوز کا خضیہ بھی حل ہونے جا رہا ہے پچھلے ہفتے سات سال کی تاخیر کے بعد نگران وفاقی حکومت اور کے الیکٹر کے درمیان تین اہم معاہدوں پر دستقت ہوئے جس کے تحت کراچی کو نیشنل گریٹ سے بجلی کی مستحقہ فراہبی کو یقینی منائے جائے گا اس کے علاوہ بجلی کے نرخ میں فرق کی وجہ سے حکومت کی جانب سے جو سب سے کے الیکٹر کو ملنی تھی وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے گویا اب کے الیکٹرک ری سیل کے لیے تیار ہے نگران حکومت نے ڈسکوز کی کارکردنگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی اصلاحات کرنے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے ڈسکوز کو پرائیوٹ مینجمنٹ یا کسی اور فارمیلی کے ذریعے اس کا ریزولف کرنے کا معاملہ اس وقت بہت ایکٹیب لیڈ ڈسکاس ہو رہا ہے اور اس پر جلد عمل کی امید بھی ہے اس کے علاوہ سعودی سرمایہ کاری بالقصوز پیٹرولیم کے شعبے میں آ رہی ہے پاکستان کو تیل و گیس کے نئے زکاری کی دریافت کی اشید ضرورت ہے حکومت کو امید ہے کہ تیل و گیس کی تلاش کے لیے غیر ملکی کامپنیز کی دلچسمی کا اظہار کریں گی کیونکہ اس حوالے سے بینل اقوامی کامپنیز کے راستے کی رکاوٹیں دور کی جا رہی ہیں حکومت کے مطابق تیل و گیس کی تلاش کے لیے اب بھی ملک کے ساٹھ سے ستر پیسند رقمے کو ایکسپلوڈ نہیں کیا جا سکا ہے حکومت کے مطابق اس وقت ملک میں ملکی اور غیر ملکی کامپنیز تیل و گیس کی تلاش پر کام کر رہی ہیں تاہم پچھلے تیرہ سال میں پاکستان سے دس غیر ملکی ایکسپلوڈیشن کامپنیز کام چھوڑ کر جا چکی ہیں سب سے اہم اس وقت چیلنج جو ہے منگران حکومت کے سامنے اور اس وزارت کے سامنے وہ ہے پاکستان میں گردشی قرضوں کا مسئلہ اور اس گردشی قرضوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو سر توڑ کوشش کی جا رہی ہیں اس میں بھی بہت مضبط پیشت اپنی خبریں ہیں ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمیں ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی نگران وفاقی وزیر توانائی بجلی و پیٹرولیم بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا فرسٹ تینگ فرسٹ اور وہ ہے پاکستان کا سرکولر ڈیٹ اور خاص طور پر یہ جو ہمارا بجلی کے سیکٹر کا ہے گرد گیس کے سیکٹر کا ہے اس سلسلے میں ہم یہاں سیکڑو پروگرام کر چکے ہیں آپ سے بھی جب بات ہوئی ہے آپ نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس کی حوالے سے جو کوششیں ہیں اس کی بات کی ہے آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو کیا ہم کوئی اس میں کوئی پوزیٹیف ڈیویلپنٹ ہوئی ہے کوئی ایسی بات ہے جس کو آپ کہہ سکے کہ بھئی یہ دیکھیں ہم نے بڑی اس میں ایک بریک تھو نہیں کیا ہے تو کوئی کانکریٹ ڈیویلپنٹ کی ہے پہلی بات تو ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہم نے گیس پرائسیز بڑھائی تھی اس کے بعد سرکولر ڈیٹ بڑھنا رک گیا ہے تو وہاں پہ وہ سٹاپ ہو گیا ہے لیکن ماضی کا سرکولر ڈیٹ جیسے آپ نے کہا انٹریس کے ساتھ پانچ ہزار نو سو ہے بغیر انٹریس کے ساڑھے چار ہزار رپے تو میں ساڑھے چار ہزار رپ کی بات کرتا ہوں انٹریس تو اتنا جو کامپوننٹ ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم جتنا آوائیڈ کر سکیں وہ آوائیڈ کریں اور جتنا رائٹ آف کروا سکیں وہ کریں اب ساڑھے چار ہزار تقریباً پندرہ بلین ڈالر بنتا ہے اس میں دو سٹیپ میں سو کرنا پڑے گا حال دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں از ایک کانٹری یہ ریلائز کرنا ہوگا کہ سرکولر ڈیٹ کو ختم تو ہونا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ as it is for the next 5-10 years رہے کیونکہ اس کے نقصان دو بہت بڑے ہیں پہلی بات تو اس کے اوپر ہمیں سود دینا پڑتا ہے جو ہم نے فائننسنگ کی ہوئی ہے سیکنڈلی ہماری جو کمپنیز ہیں پی اے سو او جی ڈی سی ڈسکوز جنکوز ان سب کی جو بیلنس شیٹس ہیں وہ بہت ویک ہو چکی ہیں ان کے پانچ پانچ سو چھے چھے سو ارب کے ان کے ریسیوبرز کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ریسیوبرز نہیں آ رہے تو ان کی بینک لائنس چوک ہو رہی ہیں تو اب اس کو حل کرنا پڑے گا جلدہ جلدہ پہلا سٹیپس کا جو ہوگا معظمی بھی اس پہ کوشش ہوئی ہے لیکن انفرچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا کہ جو آپس کی ٹرانزیکشنز ہیں جو ریسیوبرز پیویل ہیں ان کو ہمیں کلیئر کرنا ہوگا تو ہم نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں کام کیا پچھلے تین ماہ سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا ہو رہا ہے اور اب ہم نے ایک سرکولر ڈیٹ کی سکیم فائنلائز اپنی طرف سے کر لی ہے پاور ڈیویجن نے لیکن وہ اب جائے گی منسٹری و فائنلائنس کے بعد ان کی اپروول ہوگی پھر آئی ایم ایف کی اپروول ہوگی کیونکہ یہ آئی ایم ایف کی اپروول کے ساتھ ہی سارا کام ہوگا تو یہ کوئی پلان ہے جی اس میں ہم نے پہلی بار پاور اور پیٹرولیم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے اور ہم نے اس میں جو اسکیم بنائی ہے اس کے انتے تقریباً ون تھرڈ جو سرکولر ڈیٹ ہے تقریباً ساڑھے بارہ سو ارب کا وہ اس سے کلین اپ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کے پاس تین سو ارب کا سرکولر ڈیٹ رہے گا اس کے لئے پھر فنڈنگ لائنز وغیرہ اور ارینج کرنی پڑیں گے وہ ایک لانگ ترم ایشو ہے میڈیم ترم ایشو ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے تو اس سکیم پہ اگر انشاءاللہ اپروول مل جاتی ہے آئی ایم ایف پی تو بارہ سو ارب کا سرکولر ڈیٹ جب کلین ہوگا تو کمپنیز کے جو ریسیبرس پیوزیں بہت سارے کلین اپ ہو جائیں گے اور ان کی فنینچل ہیلپ بہتر ہو جائے گی یہ ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ فنینس کو بھیجیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ نے چاہ پروول اگر ہوئی تو اس سے پہلے یہ بھی بات ہوتے رہی ہے کہ جو گورمنٹ ڈونڈ کامپنیز ہیں یہ اپنے ڈیویڈنس وغیرہ دے اور اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں شور اپ کرنے تو یہ جو آپ نے پلان بنایا ہے اس میں اور چیزوں کو بھی شامل کیا گیا ہے یا یہ جس سنگل اس کا فوکس صرف یہ ہے جو بھی آپ نے بیان رکھی ہے یہ تمام چیزیں اس کے اندر جو بھی اس کے اندر فنڈنگ جائے گی وہ پھر اس میں کچھ ڈیویڈنس ہوں گے کچھ لون پیمنٹس ہوں گی وہ تمام ایسپیٹس ہوں سامنے رکھ کے اب نے بنایا ہے جی تو اب آپ کا پلان کیا ہے کیونکہ اب ڈگران حکومت کے جو ہیں یہ تقریباً چار ہفتے باقی ہیں تو کیا پرائم منسٹر کا آپ کا کیا پلان ہے کہ اس کو کسی جگہ پہ پہنچا کے اس کو کسی جگہ کو یعنی کہ ہم عوام کو بتا سکیں کہ یہ پلان ہو گیا ہے کیابنیٹ نے اپروف کر دیا ہے اور پھر آنے والی حکومت اس پہ عمل درامت کرے گی اس کو اس جگہ تک لے جانا ہے جی دیکھیں اس میں مین جو کام تھا وہ سکیم کو پورا فائنلائز کرنا تھا اس میں بہت ڈیٹا بہت نمبرز کافی اس میں حلالی سے تھا وہ چیز تو ہو چکی ہے جہاں تک اپرویل ہے ہمیں اگر آئے میں سکیم مل جاتی ہو منسٹر فننس اپرویل مل جاتی ہو تو پھر یہ ایمپلیمنٹ ہو جائے گا یہ کام تقریباً دو ہفتے کا کام ہے اگر یہ اپرویل ہو جاتی ہے پھر اس کی ایمپلیمنٹیشن تو آسان کام ہے تو اب مین ہم نے سکیم فائنلائز کر لی اب ہم اپرویل کے لیے جا رہے ہیں اگر یہ اپرویل ہو گئی تو انشاءاللہ ایگزیکوشن اس کی پھر will not take much time تو اچھا ایک اور بڑا قدم جو لیا وزارت بجلی نے اور آپ لوگوں نے وہ یہ کہ پھاکستان میں سلطوں کی بجلی بہت انتہا مہنگی ہے ایک جانب بجلی مہنگی ہے دوسری جانب ہمارے پاس بے پناہ بجلی ہے generate کر رہے ہیں اس کا لینے والا کوئی نہیں capacity payments کر رہے ہیں تو یہ سکیم کے 9 سنٹ پہ بجلی دی جائے اور وہ کہا تو یہ گیا تھا کہ اس سلسلے میں حکومت کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے آپ لوگوں نے بڑا اچھا ایک plan بنایا ہے انڈسٹری نے اس کو welcome بھی کیا ہے مگر گراؤن پہ ابھی وہ نظر نہیں آیا ہے یہ بھی وہ چیز ہے کامران بھائی جو کہ کافی مشکل کام تھا اور ما شاء اللہ ہماری پاور اور پیٹرولیم کی ٹیم پاور کی ٹیم نے سپیشلیز پہ بہت کام کیا ہے پرابلم تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے پرابلم یہ ہمارے ہاں کہ ہماری جب تک بجلی بکے گی نہیں ہم capacity payments پہ نہیں کر سکیں گے capacity payment ہم پے کرتے ہیں 40,000 مگوٹ یا 45,000 مگوٹ پہ بجلی maximum بیچتے ہیں 25,000 مگوٹ تو ایک تو یہ demand supply کا issue ہے second issue ہے کہ ہمارا جو cost structure ہے اس میں 70% تو fixed ہے capacity payment آپ نے کرنے ہی کرنی ہے 30% variable ہے جو revenue side ہے اس پہ سارا variable ہے اگر بجلی میری نہیں بکتی ہے تو fixed payment نہیں آئیں گی اچھا تیسرا cross subsidy بہت زیادہ ہے ہم سالانہ 600 ارب کی cross subsidy دیتے ہیں domestic sector کو اس میں سے 2500 ارب دیتی ہے industry اچھا جب تک پاکستان کی industry نہیں چلے گی آپ کی export نہیں ہوگی آپ کے پاس ڈالر نہیں آئیں گے آپ کی currency بھی stable نہیں ہوگی اور currency stable نہیں ہوگی تو future میں power tariff بڑھتا ہی رہے گا because آپ کا tariff جو ہے وہ dollar based ہے بہت زیادہ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں power کی prices نہ بڑیں ہمیں اپنے export بڑھانی پڑے گی وہ ان میں ڈالر لانا پڑے گی اس کے لئے industry چلانی پڑے گی تو ہم نے جو scheme بنائی ہے اس کے اندر cross subsidization تھوڑی سے ہم نے adjustment کی ہے fixed or variable پہ ہم نے adjustment کی ہے تو اس کے بعد ہماری کوشش ہے کہ industry کو ہم 9 cent کی بجلی دیں اور یہ possible ہے اس کی بس scheme انہیں بنا لیے اور 9 cent پہ بجلی اس لئے دینی پڑے گی کمران بے کہ اگر آج ہمارے ملک میں بجلی جو industry کو ملتی ہے 14 cent کی ملتی ہے 14 cent پہ پاکستان کے industrialist بنگلہ دیش انڈیا وغیرہ سے compete نہیں کر سکتا جب 9 cent کی بجلی دیں گے تو automatically demand بڑے گی اور یہ بہت بڑا فائدہ کیا ہوگا آج ہمارے ملک کی جو industry ہے وہ gas کو prefer کرتی ہے بہت گیس سستی پڑتی ہے پاور کے مقابلے میں پاکستان میں gas کم ہے پاور زیادہ ہے تو جب آپ 9 cent کی بجلی دیں گے تو automatically لوگ gas سے پاور پہ shift ہوں گے gas آپ کراچی electric distribution company generation plants ان سب کو دیں گے تو overall ملک میں جو energy کا پورا sector ہے وہ healthy ہوگا اس سے اس کی بھی scheme نے بنا لی ہے again یہ ہم اگلے ہفتے یہ بھی بھیج رہے ہیں finance کو اس میں بھی IMF کی approval ہوگی ہماری طرف سے پورا کام ہو گیا اور انشاءاللہ IMF کی approval جب اللہ نچا ہوگئی تو پھر یہ بھی implement ہو جائے یہ بجلی کا جو تباکن شعبہ ہے یہ کسی صورت سے صحیح نہیں ہو سکتا اس میں بھی ہم درجلوں پرگرام کر چکے ہیں جب تک کہ ہم اپنے ڈسکورس کے معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے transmission اور distribution کے اپنے مسائل اور یہ جو ہے آپ سے بھی اس سلسلے میں جب سے آپ نے یہ وزارت سمالی بات ہو رہی ہے end result یہ ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی concrete solution ہمارے سامنے نہیں آیا ہے کیا آپ لوگ ایسی چلے جائیں گے چھوڑ کے اس کے اندر پہلی بات تو میں یہ بات accept کرتا ہوں کہ ہماری جو intent تھی کہ پہلے دو ماہ کے اندر میں نے کہا بھی تھا کہ دو ماہ کے اندر یا دیر ماہ کے اندر اس کو ہم long term concession کی approve وغیرہ لے کے اس پر کام شروع کر دیں گے اس میں تھوڑا سا ماہتر سے delay ہوا delay کی وجہ یہ تھی کہ تین different thoughts تھے provincialization privatization long term concession اب لوگوں کو convince کرنا ایک certain ایک firm اس پہ لانا ہمارا خیال ہے کہ ہم date سے دو ماہ میں اس پہ آگے بڑھ جائیں گے ہمیں کوئی چار ساڑے چار ماہ لگے اس اچھی بات تھوڑا سا delay ہو گا ہے لیکن finally long term concession پہ ہمیں اس کو دینا ہے ہم نے جو turkey اور باقی model study کی ہیں ہمارا خیال ہے کہ اس سے ہی پاکستان کا مسئلہ لگا اگر ہم نے privatize کر دی تو ہم قوڑیوں کے مول بیش دیں گے یہ long term concession private sector manage کرے اس کو اس پہ ہم نے تمام منسٹری سے کومنٹس لے لیے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اگلے ہفتے اس کو ہم cabinet committee on privatization جو ہے اس کے پاس لے جائیں بکہ یہ تمام کی تمام ڈسکوس privatization list میں جب cc op approve کر دے گی تو پھر اس کو ہم cabinet سے approve کرا کے انشاءاللہ approval ہمارے tenure میں انشاءاللہ ہو جائے پھر implementation اگلی government ہمارے سیکٹر میں ہمیں بہت investment کی ضرورت ہے exploration سیکٹر کے اندر ہمارے اور درجوں ہمارے پاس potential ہے اور آج آپ سے بات ہو رہی ہے ابھی آپ سعودیہ ریبیہ سے واپس آئے ہیں اور کئی بار اس سے پہلے گئے ہیں اور سعودیہ ریبیہ کا بڑا interest ہم نے دیکھا ہے اپنے سیکٹر میں کیا latest رہے وہاں سے latest دو چیزیں پہلی بات تو بہت زیادہ interest ہے پاکستان میں invest کرنے میں دیکھیں دنیا میں کوئی بھی investor اس کو تین چار چیزیں چاہیئے اس کو market چاہیئے جاملے پرویٹی ہونی چاہیے پروژیکٹ کی legal system ٹھیک ہو financial and payment system ٹھیک ہو ماشاءاللہ ہمارے پاس چاروں چیزیں ہم آفر کرتے ہیں 24 ریفائنری کے ہم نے پہلے بات کی تھی لیکن ان کا جو ایک ریفائنری کی جگہ crude to chemical کی طرف ہے تو ان چیزوں میں انٹرسٹ ہے اب تھوڑا سا ہمیں محنت کرنی ہوگی ہمیں اپنا house in order کرنا ہوگا ہمیں بینک پروژیکٹ بنا کے ان کے ساتھ کو ڈنیٹ کر کر ان کو لانا ہوگا ہماری بات ہوئی وہاں پر ایک کمپنی سے اس نے دو سال سے آپ کے مل سے بات کر رہے ہیں ہم پاکستان میں آنا چاہتے ہیں ہم ان دو سالوں میں ہم نے سات ارب ڈالر کے انویسمنٹ کر دی سات ارب ڈالر انہوں نے وہاں ڈیسیلنیشن میں رنیوبل میں اور گرین فرٹلائزر میں انویسمنٹ کر دی اب دیکھیں نا یہ اپوچنیٹیز تو ہیں تو جو ہم واپس لائے ہیں ایک میسیج یہ کہ اپوچنیٹیز ہیں اب ہمیں اس میں محنت کرنی ہے میرا خیال ہے کہ وہاں سے انشاءاللہ ٹیمز آئیں گی انہوں نے میں کمیٹ حل ہو گئے جو کہ کئی دہائیوں سے حل نہیں ہوئے تھے اور اس کا کریڈٹ بہرحال آپ کو جاتا ہے بگر یہ بتائیں کہ اب کیا ہونا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ خالی ہم نے مسئلہ تو نہیں حل کرنا کی تو ہمیں ایک وائیبل سالیڈ بنانی ہے پھر پھر یہ پاکستان کا معیشت کا اینجن ہے کراچی اور اس کو چلانا ہے اب کیا ہوگا اس کے فرد ہم گورنمنٹ کی طرف سے تو ہم کی کی کے پاس سکتے ہیں ان کے میڈییشن کے مسائل تھے پاور جنریشن کے ایشیوز تھے پیمنٹ کے ایشیوز تھے یہ سارے حل ہو گئیں ابھی ان کے کچھ ایشیوز باقی ہیں جو نیپرا وغیرہ ان کے پرانے ماضی ایشیوز ہیں وہ ایک دو ایشیوز باقی ہیں ان پر کام ہو رہا ہے لیکن اب تو یہ کی کی مینجمنٹ کے اوپر ہے یہاں سے تو تھا وہ evaporate ہو گیا کیا بالکل میرا نہیں خیال وہ evaporate ہو ہے بکل جو ہم دیکھتے ہیں کہ شنگیہ الیکٹرک کے ایڈوائزرز ہیں پاکستان میں وہ ہر چھے مینے پاس کو extend کر رہے تو وفاقی بزیر بجلی پیٹرولیم اور جو ڈیویلیپنٹ ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں کمرشب ریک اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں سرمایہ کاری کی بے پانہ ضرورت ہے بیرونی سرمایہ کاری کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور بیرونی سرمایہ کار اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کے لئے ہمیں بتائیں گے پاکستان میں اوورسیز انویسٹر چیمبر اف کومرس کے پریزیڈنٹ اور یونی لیوک کا چیمبر امیر رسول پراچا ایک چھوٹے سے وقت پر بات ویلکم بیک الیکشن میں اب چار ہفتے سے کم کا وقت پر رہ گیا ہے اور کسی حد تک اتمنان کی بات ہے ریمٹنس کی راہی کھل رہی ہیں بیمار قومی اداروں میں اصلاحات یا ان کی نچکاری کا عمل شروع ہو رہا ہے اور کل آئی ایم ایف کے ایگزیکنی بورڈ نے سات سو میلین ڈالر کی قصد بھی سو ہم دیکھ ایف بی آر نے پچھلے مہینے مہانہ بنیاد پر ایک ہزار ارم روپے سے زائد کا ٹیکس جوا کر 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 مگر اس سے مالی سال کی پہلی ششوائی میں چار ہزار چار سو ارم روپے ٹیکس جوا کیا گیا جو پچھلے سال ستیس فیصد زیادہ ہے پاکستان سٹاک باکٹ پچھل چھ مہینے میں ساٹھ فیصد بڑھ چکی ہے مگر ہنوز دلی دورست جی ہاں معاشی ترقی سے پاکستان اب بھی کوس دور ہے الیکشن کے بعد نئی حکومت کے لیے سیاسی اور معاشی استقام سب سے بڑا چیلنج ہوگا سو سزائیت قومی اور بینلقوامی کا تیس نمائندہ تنظیم پاکستان بزنس کانسل کے پاس الیکشن کے بعد نئی حکومت کے لیے معیشت و کانوبار اور صلاتی ترقی کا روڈ بیپ ہے یہ پالیسی ایکشن ہے جو ترطیب دیا ہے پاکستان بزنس کانسل نے مگر پاکستان کو بیرونی سرمایہ سرمایہ شکریہ پرائیس صاحب آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے آپ سے بات ہوئی تھی چند ماہ قبل اس وقت معاشی حالات بہت چیلنجنگ تھے آج بہت بہتر نہیں ہوئے لیکن حالات میں بہتری ہے بہتر حالات میں مزید آگے جو گنجائش نظر آرہی ہے یقیناً میں خال میں جو پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی اس سے اگر ہم کمپیئر کریں تو حالات بہتر ہو گئے ہیں اور وائٹلز اچھے لگ رہے ہیں سارے کے سارے مگر سارے کے سارے جو حالات بہتر ہوئے ہیں یہ ایڈمیسٹیٹیو سٹیپس لینے کے ساتھ ہوئے ہیں ابھی تک کوئی بھی ریفارمز جو مین کی ضرورت ہے جو کہ فنڈمینٹل ریفارمز کو ہے لیکن پرپیش صاحب اس میں کی تو ہے مطلب جیسے الیکٹرسیٹی ٹیریف وغیرہ بہتری آئی ہے سرکولر ڈیٹ کچھ کم ہو رہا ہے گیس کے ٹیریف بڑے ہیں یہ بھی سبسیڈائز آئیٹیمز تھے اور جیسے آپ نے بات کی تو ظاہر ہے کہ اس سے سمارکلنگ وغیرہ پر فرق پڑا ہے تو بیسکلی ایڈمیسٹریٹی میجرز ہیں لیکن کچھ فنڈمینٹل میجرز بھی ہیں جو کہ آئی ایم ایف نے ہمیں سجسٹ کی تھے کانوار میرے خیال میں کہ ابھی بھی فنڈمینٹل چیزوں کو اڈریس نہیں کیا جارہا پاور کی اگزامپل لے لیتے ہیں پاور کی پرائیس انکریز کی گئی ہے حل یہ نہیں ہے مسئلہ اس وقت ٹرانسمیشن لاؤسز ہیں ڈسٹریبیوشن لاؤسز ہیں تھفت بہت زیادہ ہے اور ایک ایک اپنے پاس ایکسٹرا کپیسٹی جنیریشن نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو اس کو کرنا جمع کرنا ہے وہ انڈر ٹیکس اور ان ٹیکس سے جمع کرنا ہے آپ ٹیکس جن لوگوں کو ٹیکس لگا ہو ہے آپ انہی کو زیادہ ٹیکس لگا کے سوپر ٹیکس لگا کے آپ ٹیکس جمع کر رہے ہیں یہ چیز جو ہے اس کو یہ سسٹینیبل بھی رہی ہے اور یہ لانگ ٹرم بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ فارمل اکانومی کا پارٹ ہیں ان کی اوپر جیسے آپ دباؤ بڑھائیں گے تو اس کی اوپر سے یہ پھر جنرلی پروفیٹیبل نہیں رہے گا تو اسے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ریفارمز لانے کی ضرورت ہے آپ کو سیمٹمز کو نہیں اڈریس کرنا آپ نے پروبلمز کو اڈریس کرنا ہے تو اور جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت ان فلوز ہو ایک تو ہماری ایکسپورٹ بڑھے ہیں دوسری فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ ہو فارن انویسٹر یہاں پر آئے ان کو لے کر آیا جائے ون 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 ایس ایس سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو فارن انویسٹر ہے اس کو چاہیے پریڈکٹیبل اور کنسسٹنٹ پولیسی چاہیے پہلی چیز اس کو ضروری ہے کیونکہ نئے ملک میں جا رہا ملک میں آؤں تو مجھے بھاگنا پڑے کہ مجھے لینڈ کہاں پہ اس کو ریجسٹر کرنا ہے یا یوٹیلیٹی بلز کہاں سے کرنا ہے جس کے لئے ایس 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 چیز بہت ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو فارن ویسٹمر کے جو پروفٹ ہیں جو نون ریمیٹڈ ہے اور یہ جو بھی جو اماؤنٹ ریمیٹ ہو تقریبا 18 مہینے کے وقف کے بعد ہوا ہے اچھا اس کی جو تیسری چیز بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ پرائٹیکل جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے آپ فارمل سیکٹر کے اوپر ٹیکس بردن انکریز کر رہے آلیڈ ہمارا جو کوپ ٹیکس ہے وہ تقریبا کوئی 29 فیصد ہے جو کہ اس پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے اس کے بعد آپ کی اوپر وی ف جو کے ورکرز ویلی فیر فنڈ اس کے اوپر آپ ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ نو پرشن یہ ہو گیا پھر سوپر ٹیکس ہو گیا پھر آپ نے جو سیلیڈ کلاس کے اوپر اس کی اوپر آپ نے لگا دیا پھر اگر آپ کی ہولڈنگ کمپنی ہے اس کی اوپر ڈیویڈنڈ کا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو ایفیکٹیو ٹیکس ریٹ ہے وہ تقریبا پچاس فیصد تک چلا جاتا ہے تو جب آپ اس قسم کا ٹیکس سیشن لگائیں گے تو فارن ڈیویڈ انویسمنٹ اس کو آپ اٹریکٹ نہیں کر پائیں گے آپ نے ان کو مراد دینی ہے تو یہ چیز بہت ایمپورٹنٹ ہے آخری چیز ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اور ریگولیٹ نہیں کرنا تین چار ہماری اس وقت انڈسٹری ہیں جو کہ ٹیلی کون سیکٹر بہت ریگولیٹ ہے بلکل ہمارا اس میں ڈیس انویسمنٹ ہوئی ہے جو کہ بڑی اچھی کپنی تھی نورویجین کپنی تھی چھوڑ کے چلی گئی اسی طرح آپ کا فارمسیٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ریگولیٹ ہے ادھر بھی بہت سارے ایگزٹ ہوئے ہیں سنوفی ہوئی ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھیں جو آئل سیکٹر ہے وہ بھی اولی ریگولیٹ ہے شل نے ایگزٹ کیا ہے اگر آپ نے فورن انویسٹر کو پاکستان لے کر آنا ہے تو آپ نے جو ریگولیٹری ریجیم کو لبرلائز کرنا ہے نہیں تو فورن ڈائرٹ انویسٹر نہیں آئے گا اور آخری بات کہ آپ کا ایگزسٹنگ انویسٹر ہے سب سے پہلے تو آپ اس کو پکڑ کے رکھیں اس سے پہلے کہ آپ نیا انویسٹر لے کر آئیں بکاوز وہ آپ کا سب سے بہترین بزنس کارڈ جس کو آپ یوز کریں گے نیا انویسٹر کو پاکستان لانے کے لئے اور پہلے سب اگر یہ چیزیں ہم کر دیں کیونکہ بہرحال پاکستان انٹیپ پوٹینشل کا ملک ہے دھائی سو ملین کی مارکٹ ہے اس کے اندر اور دوسرے ملکوں کے مقابلے میں تو ابھی پچھلے ساتھ آٹھ بہینے میں ایک طرح کا نوشے رہا کوئی چیز آگے نہیں بڑی تو چاہے وہ فارم سیکٹر ہو اور دوسرے سیکٹر ہو یہ تمام سیکٹر کیونکہ اٹریکشن تو بہت ہے مگر اس کے باوجود فورن انویسٹیمنٹ کا انویسٹیمنٹ کا نا آنا یہ تو ہمارا بہت بڑا فیلیر ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے دیکھیں اس کے اندر جہاں تک پوٹینشل کا تعلق ہے تو پوٹینشل تو بے انتہا ہے آپ کی تقریباً کوئی دھائی سو میلین کی پوپیلیشن ہے اور بہت بڑی پوپیلیشن ہے اور ابھی تک ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو ابھی تک تو سرفس کو سکرائج بھی نہیں کیا اتنا پوٹینشل ہے پاکستان کے اندر مگر اس پوٹینشل کو ٹیپ کرنے کی ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے بہت سب سے زیادہ آپ نیبرنگ کنٹری ہے وہ پچاس ارب ڈالر کی ایک سال کے ان ان ویسمنٹ لے کر آ گیا ہم نے پچھلے دس سال کے اندر مشکل تقریباً کوئی پندرہ بلین ڈالر کی ان ویسمنٹ لے کر آئے ہوں گے تو میرے خیال میں ہمیں پالیسیز پر کام کرنا ہے ہمیں ریگولیشنز کی پر کام کرنا ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی پر کام کر نیچے لے کر جانی ہے سب سے بڑی چیز ان ویسمنٹ کی جو بہت امپورٹن ہوتی ہے ڈی ویلیویشن کیونکہ اگر ایک فورن کمپنی آرہی ہے اور ڈالر رائیز ڈالر خطرہ ہوتا ہے کہ اس کنٹری میں انویس تو کر رہا ہوں اور پروفٹ بھی کروں گا مگر اس کی کیونکہ وہ تو پروفٹ اپنے اعتبار سے ڈالر میں دیکھے گا اگر وہی ڈی ویلیو ہو گئی تو اس کے لئے پروفٹ نہیں رہا تو یہ چیزیں ہم نے اس کو سٹیبلیٹی دینی ہے ہم اس کو کنفیڈنس دینا ہے کہ تم پاکستان میں آگے تو ڈی ویلیویشن کے اعتبار سے یا پولیسیز کے اعتبار سے یا ریگولیشن کے اعتبار سے یا ایز اور ڈوئنگ کے بزنس کے اعتبار سے ہم تمہیں فلی سپورٹ کریں گے تو یہ کا بھی ہمارے پہ ایک طرح کا کانفیڈنس ہے آگے ہم اس میں مزید ظاہرے کے ہمارے ایکسٹینشن ہوگا پھر ہم الیکشن کی جانب بڑھ رہے ہیں پر حب اور اس کے بعد ہم ایک بہت دیر سال کے خراب پیرئیڈ کے بعد ہم ایک گورنمنٹ کی طرف چلے جائیں گے تو یہ وہ ٹائم ہے جس میں کہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا ہمیں ارگنائز کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ اب وقت آرہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ پھر ہمارے پاس فورنگ انویسمنٹ آئے دیکھیں پچھلے 6 مہینے کے اندر بہت اچھا کام ہو ہے اور جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے کافی چیزیں امپروف کی ہیں آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس کے اندر آیا ہے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تقریمی پچاس ویس سے نیچے چلا گیا ہے اب یہ خود ہی ذکر کیا ہے کہ آپ کی جو سٹاک مارکٹ ہے وہ سکسٹی پرسنٹ سے ریلی کر گئی ہے اور ابھی بھی ریلی کرنے کے باوجود بھی آج بھی اس کی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے چھ مہینے کے اندر آپ کی کرنسی اپریشیئٹ ہوئی ہے ایک سے دو فیصد کے دوران اچھا آپ کا جو ہمیشہ مسئلہ رہتا تھا کہ انٹر بینک کے اندر اور کر ریٹ کے اندر دس سے پندہ روپے کا تھا وہ بھی ختم ہماری کرنسی کے اندر سٹیبلیٹی ہو اور انشاءاللہ اگر اگلے چھے سے بارہ مہینے ہم اس کو سسٹین کر پائے اور اس کو زیادہ بہتری لے کر آ پائے تو مجھے کوئی ایسی اس کے اندر ڈاؤوٹ نہیں ہے کہ کوئی فردر فورن انویسمنٹ پاکستان میں نہ آئے بکوز یورپ کے اندر یا یو ایس کے اندر مارکٹ مچور کر گئی پاکستان کے اندر آپ کی جو کسٹ آج بہت کم ہے تو آپ کے پاس بہت زیادہ آبیٹراج کا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ پر 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 ایکسپورٹ اور میں خیلی ہمیں چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب جو ہم نے پاکستان میں جو فورن انویسمنٹ لے کر آنی ہے وہ کنزمشن لیڈ نہیں لے کر آنی ہے اب ہم نے لے کر آنی ہے ایکسپورٹ لیڈ فورن انویسمنٹ بکوز ہمیں دونوں کام ہمارے پاس ڈالر آئے بھی اور اس کے بعد جو چیز مراہ آت پرویوز کریں ہم اس کو ایکسپورٹ کریں ایسا نہ ہو کہ ہم انویسمنٹ لے آئے مگر اس کو بنانے کے لیے اور اس کو بیشنے کے لیے ہم دوبارہ سے ایمپورٹ کے ویشن سائیکل میں پھنس گئے بہت شکریہ جناب آمیر رسول پراچہ صدر ہے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری جتنی ہوتی ہے جو بیرونی کمپنیز ہیں اس کو لیڈ کرتی ہے ایسیز انویسٹر چیئیبر آف کامرس امیر رسول پراچہ صاحب چیئیمن بھی ہے یونی لیوی کے ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا اختتام ہوتا ہے سنڈے کی ہفتہ وار تحتیل رہتی پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی پیر سکھ کے لیے گامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناصر